ایک آدمی تیزی سے نکلا اچانک سے کسی کو ٹکر لگ گئی ایک مثال عرض کر رہا ہے اس کی غلطی ہے اس کی تیزی کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو گیا اس کی ارادہ کوئی نہیں تھا معافی ہے نسیان کا مطلب یہ ہے دوسری چیز جس سے پکڑ نہیں نسیان بھول ہے بلکل سرے سے بندے کو کوئی یاد ہی نہیں رہا روزے کی آلت میں کھا لیا پی لیا روزہ بلکل یاد نہیں معاف ہے روزہ نہیں ٹوٹے چاہے کم کھائے ہے زیادہ کھائے معافی نماز سرے سے بلکل بھول گیا کسی سے کرزہ لیا تھا پھر اللہ کی شان بلکل اس سے ذہن سے یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ میں نے اس سے کرزہ لیا تھا بھول ہی گیا اللہ پکڑ نہیں فرمائے گئے اور تیسرا جس پر زبردستی کی گئی اکراہ کیا گیا زبردستی کی گئی اور اسے کوئی کام کروایا گیا تو اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس سے بھی اسے درگزر فرما دیتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں تو یہ تو ان سے بھول ہو گئی یہ غلطی ہو گئی تو پکڑ کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس تھا اس بات پر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھے یہاں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو نے اس واقعہ کو بیان کیا اور ساتھ ہی ان کی اصلاح فرمائی اب یہ تمہارا ایک یہ کہنا کہ مسلمانوں نے یوں یوں یہ غلطی کی یہ ایک تنگے کی مثال ہے یہ تنگہ تو مسلمانوں کا تمہیں نظر آتا ہے اور اپنے شہاتیر نظر نہیں آتے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا مکہت المکرمہ سے ان کے خلاف محاذ قائم کرنا اور ترہ ترہ کے مظالم دہانا عمرے کے لئے آیا تم نے ان کو عمرے کے لئے اجازت نہ دی اور ترہ ترہ ان کے ستایا اور بچوں کو تم نے یتین کیا عورتوں کو تم نے بیوہ کیا اور کتنے نوجوانوں کو تم نے شہید کیا اسلام پہ تمہاری پابندیاں ہیں یہاں کے باسیوں کو حجرت کے لئے مجبور کیا یہ کیا گناہ نہیں فرمائے یہ اللہ کے ہاں بڑے گناہ ہیں